موسیقی السلام علیکم ناظرین میں سب یہاں دبست ہما اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹ کر اردو نیوز سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں جی ایجنسی کمیشنر دانا کیشور کی خیادت میں سٹائننگ کمیٹی کا اجلاس مناخت موسیقی امبرپیٹ پولیس ٹیشن حدود میں پنجابی خاندان کی اجتماعی خودکشی دو افراد سہود دو کی حالت تشویشناک ٹک ٹاک کے شوخ نے لی ایک اور نوجوان کی جان جلے میرچل کے خطب اللہ پور میں ٹک ٹاک ویڈیو شوٹ کرتے ہوئے نوجوان برخا موسیقی بابری مسجد ماملے پر ایک ہفتے میں ریپورٹ پیش کرنے سالسی کمیٹی کو سپریم کورٹ کی ہدایت اور اب خبروں کی تفصیل جی ایجنسی سٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس آج جی ایجنسی کمیشنر دانا کیشور کی خیادت میں منفض ہوا اس اجلاس میں سٹینڈنگ کمیٹی کے اراکین سنگیتہ پرکاش گورٹی انجیہ محمد اقلیل احمد محمد عبد الرحمن ماجید حسین محمد مزباہ الدین محمد مصطفی علی راولہ شیشاگری سبیہا بیگم سمینہ بیگم ودگر نے شرکت کی اور مختلف فیصلے لیے گئے اینٹی کرپشن بیرو کے اہدداروں نے پینشن آفیس میں قدمات انجام دینے والے اہددار کو سات ہزار روپیے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ملکاج گری پینشن آفیس میں ایک ملازم پھول نائک نے ایک خاتون کو آنے والی وظیفے کی رقم جاری کرنے کے لیے اس سے سات ہزار روپیے رشوت طلب کی اطلاع پر اینٹی کرپشن بیرو کے اہدداروں نے سات ہزار روپیے رشوت لیتے ہوئے اسے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ٹک ٹاک نے ایک اور نوجوان کو موت کی آگوش میں سلا دیا یہ واقعہ کل شام خطب اللہ پور میں پیچ آیا تفصیلات کے مطابق سنگا ریڈی کے ساکن نرسیمہا ویرچل زلے کے خطب اللہ پور منڈل میں واقع دولہ پلی دہی علاقے میں مقیم اپنے رشتہ داروں کے پاس آیا ہوا تھا اور خریب میں واقع وہ طلاب میں گیا رشتے کا بھائی پرشان ٹک ٹاک پر ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا اور نرسیمہا پانی میں ڈانس کر رہا تھا اس طرح سے تین چار مرتبہ ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے کے بعد نرسیمہا اس طلاب میں مزید گہرائی میں چانے لگا لیکن طلاب کی گہرائی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا پیر فسل گیا اور وہ غرخاب ہو گیا پرشانت نے اس کی اطلاع خریب میں موجود افراد کو دی لیکن گہرائی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ بھی طلاب میں نہیں گئے جمعیرات کی صبح پولیس نے تیراکیوں کی مدد سے نرسیمہا کی ناش کو طلاب سے نکالا اور کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے تلنگانہ کی کالوجی نارائن راو یونیورسٹی آف ہلس سینسس نے یونانی میڈیکل کے بی او ایمس کورسز میں ہدراباد کے بندلہ گڑا میں واقعے العارف یونانی میڈیکل کالج کے تمام زیر تعلیم طلبہ کے داخلوں کو منسوخ کرتے ہوئے ان کی تعلیم تیرہ جولائی کو عثمانیہ یونیورسٹی کے مرکز فاصلاتی تعلیم سی ڈی اے میں کانسلنگ مقرر کی ہے یہ احکامات حکومتیں تلنگانہ منسٹری آف آئیوش حکومتیں ہن نے جاری کیے ہیں جس کو کے این آر یو ہیچ اس نے اپنے اعلامیاں میں ان کے حوالے سے تعلیمی سال دو ہزار چودہ دو ہزار پندرہ اور دو ہزار پندرہ دو ہزار سولہ جو ڈاکٹر انٹیا یونیورسٹی آف ہلت سینسس میں داخلے لیے تھے ان کے لیے ایک بجے تا دو بجے دن کانسلنگ رکھی ہے اور تعلیمی سال دو ہزار سولہ دو ہزار سترہ بیچ کے لیے دس بجے اور دو ہزار سترہ اور دو ہزار اٹھارہ کے لیے ساڑھے گیارہ بجے اسمانیہ یونیورسٹی کیمپس میں کانسلنگ رکھی گئی ہے جو تعلیم علم اس کالج میں داخلے لے کر زیرے تعلیم ہیں ان کو اپنے چھناکتی کارٹ کے ساتھ شخصی طور پر کانسلنگ میں شریک ہو کر اپنے بی یو ایم ایس کی تعلیم کو گورنمنٹ نظامیاں طبیقالے چار منار میں جاری رکھنے کا موقع رہے گا امبر پیٹ پولیسٹیشن حدود میں ایک خاندان کے چار افراد نے استعمائی خودکشی کی کوشش کی جس میں دو افراد فوت دو کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے ایز زون ایڈیشنل ڈی سی پی گویند ریڈی نے میڈیا کے نمائندوں کو تفصیلات سے واقف کرواتے ہوئے کہا کہ امبر پیٹ پولیسٹیشن حدود میں واقعی ڈی ڈی کالونی میں تاخیر سے ملی اطلاع کے مطابق اس واقعے کو ہوئے دو دن کا عرصہ ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے پنجاب کے متوطن 65 سالہ پون اور 55 سالہ نیلم خرابی سہت کی وجہ سے پریشان تھے اس جوڑے کے بچے 34 سالہ منو اور 30 سالہ نکھل ہسپٹل میں زیرے عراج ہیں نین کی دوائی کھا کر ان سب نے استعمائی خودکشی کی کوشش کی تلنگانہ میں ایک خاتون تحصیل دار کو آمدنی سے زیادہ اصاصے رکھنے اور بدنوانیوں کے معاملات میں ملویس ہونے کے الزام میں انٹی کرپشن بیروں کے عہدداروں نے گرفتار کر لیا ہے اور خاتون تحصیل دار سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے زلے رنگاریڈی کے کےشم پیٹ منڈل ریوینیو آفس میں اے سی بی اہدداروں نے ایک وی آروں کو چار لاکھ روپیے ایک کسان سے رشوت قبول کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا تھا بتایا گیا ہے کہ اس معاملے میں تحصیل دار لاونیا کا ہاتھ ہے اسی کی ایمہ پر وی آروں نے رشوت لی تھی کسان کو اس کی زمین کے حقوق کے دستاویزات آن لین کرنے کے لیے لاونیا نے آٹھ لاکھ روپیے رشوت طلب کی تھی اور پیجگی کے طور پر چار لاکھ روپیے دیتے وقت وہ پکڑا گیا لاونیا کی بدنوانی کا معاملہ سامنے آنے کے بعد ہیدراباد کے حمایت نگر میں واقعے اس کے مکان پر دھاوا کرتے ہوئے تیریانوے لاکھ روپیے نقدرخم اور چار سو گرام سونا ضبط کر لیا گیا ہے مادگاہ ریزرویشن پوراٹہ سمیتی کے صدر مندہ کرشنا مادگاہ نے میڈیا کانفرنس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ مادگاہ طبقے کو کامیابی حاصل ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ حالیہ پارلیمانی اجلاس میں درجبندی بل پیش کی جائے ورنہ دونوں تلگو ریاستوں میں احتجاج کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ جاریہ مہ کی 27-28 تاریخ کو میڈا رم میں ایک خصوصی اجلاس منقض کیا جائے گا جبکہ دو اگست کو خواتین کانفرنس منقض کی جائے گی اور چار اگست کو ملازمین کی اس طرح سے پروگرام کو خطیعت دی گئی ہے مرین تا پٹسٹا پرچی بہوشے تودیوں لو یوہ تا پاتھر پوزشن چے دشگا مادگا یوہ سے نا جاتیا کم نی سموشہ نی آندر بیش تلنگانا بارڈر کے اندر میں کمم جلالو تلنگانا راستوں لو تلنگانا راستوں لو ہیدرہ بہت لو نیروین سا بہت دنو اس دوران انہیں چند گھنٹے خبل پیدا ہونے والا نو مولد بچہ دکھائی دیا مخامی افراد نے بچے کو وہاں سے نکال کر پولیس کو اطلاع دی اور بچے کو سرکاری ہسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ بچہ مکمل طور پر سہت مند ہے نامعلوم افراد اسے جھاڑیوں میں پھینک کر فرار ہو گئے پولیس بچہ چھوڑ کر فرار ہونے والوں کی تلاش کر رہی ہے دس دن قبلی یعنے کے ایکم جلائی کو بھی رائے کل مندل میں ایک نو مولد بچے کی ناش جھاڑیوں میں ملی تھی چرلا کنڈاپور گاؤں کے مضافات میں مخامی افراد نے جھاڑیوں میں نو مولد بچے کی ناش کو دیکھ کر پولیس کو اس کی اطلاع دی تھی اس طرح سے دس دن میں نو مولد بچے کو جھاڑیوں میں پھینکنے کا یہ دوسرا واقعہ ہے زلے نرمل کے خانہ پور میں دن دہاڑے سرخے کی واردات پیش آئی محلہ شانتی نگر کے رہنے والے تلگو روزنامہ جن مساکشی کے ریپورٹر بی شیکھر کے مکان سے ساریخین نے دن دہاڑے خفل شکنی کے ذریعے ایک لاکھ روپیے نقدرخم اور گیارہ طولے تلائی زیورات کا سرخہ کر لیا ساریخین سی سی ٹی وی کیامروں سے بچنے کے لیے ڈی وی آر بھی ساتھ لے گئے نرمل ڈی ایس بی اپندر ریڈی نے خانہ پور پہنچ کر مقام واردات کا معنی کیا اس موقع پر کیس رینیوہ سرکل انسپیکٹر خانہ پور اور جی پرسا سب انسپیکٹر خانہ پور اور دیگر اہددار بھی موجود تھے واضح رہے کہ جاریہ ماہ خانہ پور میں سرخے کی متعدد وارداتیں پیش آ چکی ہیں جس کی وجہ سے مقامی افراد میں تشویش کی لہر پائی جاتی ہے تلنگانہ کے کتہ گڑم زلے میں محکم جنگلات کے عملے نے زیر تعمیر مسجد کو جنگلاتی ارازی خرار دیتے ہوئے پولیس کی موجودگی میں اسے منحدم کر دیا اس واقعے کے خلاف مقامی مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا موصل ہونے والی اطلاعات کے مطابق زلے کے برگم پار منڈل کے اڈا روٹ پر حالیہ دنوں ایک مسجد کی تعمیر شروع کی گئی تھی لیکن جنگلات کے اہدداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ ارازی جنگلات کی ہے امبیٹ کر اردنیوز میں اب وقت ہے قومی اور بینال اخوامی خبروں کا سپریم کورٹ نے بابری مسجد رام جنمبھومی تنازے کی ایک سوئی کے لیے تشکیل دی گئی سالسی کمیٹی کو 18 جلائی تک ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی ہے اس کیس کی سماعت کرنے والی دستوری بنچ نے کہا ہے کہ اگر سالسی کمیٹی نے ریپورٹ میں مسائلیت کا حل نہیں دکھایا تو 25 جلائی سے اس کیس کی روزانہ سماعت کی جائے گی 8 مارچ کو سپریم کورٹ نے تین رکنی سالسی کمیٹی تشکیل دیتے ہوئے ایودیا تنازے کا ممکنہ حل پیش کرنے کی ہدایت دی تھی کمیٹی نے حال ہی میں عدالت کو ایک عبوری ریپورٹ پیش کی ہے تاہم سالسی کمیٹی نے عدالت سے اس مسئلے کے حل کو تلاش کرنے کے لیے مزید وقت مانگا تھا جس پر عدالت نے 15 اگست تک ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی تھی لیکن رام جنمبھومی کیس کے ایک فریق گوپال سنگھ نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرتے ہوئے کہا کہ سالسی کمیٹی سے حل نکلنے کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے انہوں نے اس معاملے میں عدالت کو مداخلت کرنے اور قانونی حل تلاش کرنے کی درخواست کی ہے اس درخواست کی سماعت کے دوران آج سپریم کورٹ نے سالسی کمیٹی کو ایک ہفتے کے اندر ایو دیا پر حقیقی ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے اور کہا کہ ریپورٹ اسی دن جاری کی جائے گی اور مناسب احکامات بھی جاری کیے جائیں گے اگر سالسی کمیٹی کوئی حل نہیں دکھاتی ہے تو ایسی صورت میں 25 جولائی سے روزانہ سماعت کی جائے گی پاسپورٹ کے لیے اب عوام کو طویل عرصے تک انتظار کی صعوبت برداشت نہیں کرنی ہوگی مرکزی مملکتی وزیر خارجہ برائے وزیر خارجہ وی مرلی دھرن نے لوگ صبح میں بتایا کہ پاسپورٹ عام حالات میں 11 دن کے اندر جاری کیا جائے گا کانگریس کے رکن منش دیواری نے پاسپورٹ کے حصول کے لیے جدو جہد کرنے والے افراد کا مسئلہ اٹھایا جس کا جواب دیتے ہوئے وزیر نے یہ بات بتائی تلگو دیشم پارٹی کے سابق رکنے اسمبلی جیسی پرباکر ریڈی نے یہ سنسنی خیز بیان دیا ہے کہ پارٹی کو جلد ہی بی جے پی میں زم کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی بی جے پی کے ساتھ مل کر کام کرے گی انہوں نے ایک ٹی وی چینل کو دیئے گئے انٹروی میں یہ حساس تفسرہ کیا جیسی پرباکر ریڈی کے مطابق سیاست میں کوئی مستقل دشمن یا پھر دشمن نہیں ہوتا ان کے اس بیان کے بعد سیاستی جماعتوں میں حلچل پیدا ہو گئی ہے ان کے اس بیان پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے تلگو دیشم کے کاربوزار سیکریٹری آر وینکٹ سربیہ نے کہا کہ تلگو دیشم کو بی جے پی میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ پرباکر ریڈی پارٹی کارکنوں کے جذبات کو ٹھےچ پہنچانے والے بیانات دینے سے احتیاط کریں اتر پردیش میں بی جے پی کے رکنے اسمبلی راجش مشرا کی بیٹی ساکشی مشرا نے گھر سے فرار ہو کر ایک نوجوان سے شادی کر لی ہے ساکشی مشرا نے سوشل میڈیا پر ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ ایک دلت نوجوان سے شادی کر چکی ہیں جس پر ان کے والد جان سے مار دینے کی دھمکی دے رہے ہیں ساکشی نے الزام لگایا کہ ان کے والد نے گھنڈوں کے ذریعے ان کے شہر اور سسورالی رشداروں کو ڈرہ دھمکا رہے ہیں اس نے پولیس سے درخواست کی ہے کہ انہیں اور ان کے شہر کو مناسب سیکوریٹی فراہم کی جائے ویڈیو کے منظر آم پر آنے کے بعد ڈی اے جی نے زلہ اس پی کو مناسب سیکوریٹی فراہم کرنے کی ہدایت دی ہے بیہار کے زلے لکھی سرائے بلسی تھانے علاقے کے ہلسی بلاک کے خریب ایک تیز رفتار ٹک نے جھونپڑی میں بیٹھے متعدد افراد کو کچل دیا جس کے نتیجے میں آٹھ افراد کی موت واقع ہو گئی ہے اور پانچ افراد زخمی ہو گئے ہیں اس افسوسناک حاصلے کے بعد پورے الاخے میں غم کی لہر دیکھی جا رہی ہے اور محامی افراد ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں وہیں دوسری جانب مفروڈ ٹرک ڈریور کی تلاش جاری ہے پولیس ذرائع کے مطابق ہلسی بلاک کے رہنے والے دکھی مانجھی کی بیٹی کی شادی میں شرکت کے لیے بارات زلے کے شہر تھانہ الاخے کے گڑھی راشنپور سے آئی ہوئی تھی باراتی اور لڑکی والوں کے چند لوگ کھانا کھانا کے لیے جا رہے تھے جبکہ بارات میں شامل دیگر لوگ سڑک کنارے بنی چھوپڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اسی دوران ایک تیز رفتار ٹرک نے تیرہ افراد کو کچل دیا جس میں آٹھ افراد کی موت واقع ہو گئی اور دیگر پانچ افراد زخمی ہیں پاکستان میں مسافر ٹرین اکبر ایکسپریس ٹریک پر کھڑی مالگاڑی سے ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں گیارہ مسافر ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ اس حاصل میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے اطلاعات کے مطابق یہ حادثہ رحیم یارخان سے خریب پیش آیا ہے لاہور سے کوئٹا جانے والی اکبر ایکسپریس دلہار سٹیشن پر کھڑی مالگاری سے ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں یہ افسوسناک حاصل پیش آیا پاکستانی میڈیا ریپورٹس کے مطابق ابھی ہی تک گیارہ ناشوں اور سینسٹ زخمیوں کی ٹرین سے نکالا جا چکا ہے جن میں سے تین چار افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے جبکہ ابھی بھی چند ناشیں بوگیوں میں پھنسی ہوئی ہیں جنہیں بھی نکالنے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں جک میں زخمیوں کو بغر زہیلہ جنہ ہسپٹل اور شیخ زائد ہسپٹل منتقل کیا گیا ہے امبیٹ کر اردونیوس کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر جی ایجنسی کمیشنر دانا کیشور کی خیادت میں سٹائننگ کمیٹی کا اجلاس منخد امبر پیٹ پولیس ٹیشن حدود میں پنجابی خاندان کی اجتماعی خودکشی دو افراد سوڑ دو کی حالت تشویشناک ٹک ٹاک کے شوخ نے لی ایک اور نوجوان کی جان جلے میرسل کے خطب اللہ پور میں ٹک ٹاک ویڈیو شوٹ کرتے ہوئے نوجوان بارفا بابری مسجد ماملے پر ایک ہفتے میں ریپورٹ پیش کرنے سالسی کمیٹی کو سپریم کورٹ کی ہدایت اسی کے ساتھ ہی امبیٹکر اردونیوس یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجئے گا سبیہت عباسم کو اجازت اللہ حافظ